الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول الامین وعلى آله وصحبه اجمعین عمباد عنانس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقو دعوة المظلوم وان كان کافرا فانه ليس دونها حجاب رواہ وحمد مستن آمد کی ایک صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو حسن لگئی رہی ہے پرجمہ دیکھیں صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی قباہت اس کی حولناکی کو بیان فرمایا ہے کہ ظلم کتنی خطرناک چیز ہے کتنی قبیح چیز ہے اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین ظالموں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے ان کا جو حشر کرتا ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے جو مظلوم ہے ایسا نہیں کہ وہ مسلمان ہے تو اس پر کوئی آفت آئے گی کوئی بھی ہو حتیٰ کی کافر ہی کیوں نہ ہو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو وَإِنْ كَنَا كَافِرًا گرچی وہ کافر ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو لیکن اگر اس پر ظلم ہوگا اور اس مظلوم نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کا عام ہی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا نہیں سنتا ہے ہر ایک کی مدد نہیں کرتا ہر ایک کی پکار نہیں سنتا ہے جو لوگ کچھ جرائم اور کچھ پاپ میں مطلع ہوتے ہیں جیسے کوئی چوری کرتا ہے حرام کھاتا ہے حرام پیتا ہے حرام پہنتا ہے تو ایسے لوگوں کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب اے میرے رب مجھے یہ چاہیے اے میرے رب میرے یہ مدد کر لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کا کھانا حرام کا ہے اس کا پینا حرام کا ہے اس کا پہننا حرام کا ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُلُو تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کیسے سنے گا اس کی دعا کیسے سنے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کی پکار نہیں سنتا ہے حرام کھانے والوں کی دعا نہیں سنتا ہے جو حرام کھاتے ہیں حرام پہنتے ہیں حرام پیتے ہیں ناجائز کھاتے پیتے ہیں ناجائز کاروبار کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے لیکن اگر کسی پر ظلم ہو رہا کسی کو بلا وجہ مارا جا رہا ہو پیٹا جا رہا ہو ستایا جا رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ کیسا ہے وہ اچھا ہے برا ہے کیسا بھی ہے لیکن اگر ظلم ہوا ہے اس کے بعد اس نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ اس کی آہ ہے مظلوم کی آہ ہے مظلوم کی پکار اللہ رب العالمین کے پاس بہت تیجی سے پہنچتی ہے بعض روایتوں میں جیسے آگ کے انگارے اوپر بہت تیجی سے بھاگتے ہیں ایسے مظلوم کی آہ بہت تیجی سے اللہ کی طرف پہنچتی ہے اور اللہ رب العالمین اسے رسیو کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے اور آخر میں جو حدیث میں ہے کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اس پردے سے کیا مراد ہے حدیث کے شاہرین نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے ہماری بہت ساری دعاوں کی بیچ میں کچھ پردے آ جاتے ہیں اللہ اسے قبول نہیں کرتا یہ پردے کیا ہوتے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ حرام کھانا ناجائز کاروبار حرام کھوری یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری دعا اور اللہ کی بیچ میں پردہ بن جاتی ہیں یعنی اللہ اسے قبول نہیں کرتا ہے لیکن جب ظلم کی بات ہوتی ہے تو کوئی پردہ نہیں رہتا ایک مظلوم چاہے وہ کافری کو نہ ہو غیر مسلمی کو نہ ہو اس پر ظلم ہوا ہے تو اس کی آہ اور اس کی پکار اور اللہ کی بیچ میں کوئی چیز پردہ نہیں بن سکتی مظلوم کتنا ہی برا کی نہ ہو شرابی ہو کبابی ہو کیسا بھی ہو لیکن اگر اس پر ظلم کیا گیا ہے اور اس نے اللہ کو پکارا ہے تو اللہ طرح اس کی سن لے گا اس چیز کو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی کوئی کیا سو سکتا ہے کہ ہم بہت نیک ہیں بہت اچھے ہیں نماز روزہ کرتے ہیں ہم نے کسی کو مار دیا تو ہمارا کیا بگڑے گا یا ایسے آدمی کو مار دیا جو کوئی شرابی ہے یا گنے گار ہے اس کو ہم نے مار دیا تو ہمارا کیا بگڑے گا نہیں آپ نے بلا وجہ کسی پر ہاتھ اٹھایا کسی بھی درجے میں اس کو تکلیف پہنچائی مارا یا کچھ بھی کیا اور اس نے اللہ رب العالمی کو پکارا تو اللہ رب العالمی کسی نے کسی شکل میں اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی مدد کو پہنچتا ہے اور پھر ظالم کا بہت بھیانک انجام ہوتا ہے جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں میں نے آپ کے سامنے تفصیل بطلائی تھی کہ اللہ رب العالمی ظلم کا کی سجا اسی دنیا میں دے کر رہتا ہے یہ اور بات ہے کہ ظالم کو اس کو پتا نہ چلے ظالم بغیر اپنے ظلموں کی سزا پائے اس دنیا سے جا نہیں سکتا ہے کسی بھی اس شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے کسی بیماری مقترہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ بھی ہو گیا لیکن کچھ نہ کچھ اس کا بگڑے گا اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو تو یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھوننا چھئے کہ اسی دنیا میں بغیر اپنی سزا بھگتے ظالم کبھی مر نہیں سکتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مظلم کی پکار کو سنتا ہے وہ کیسا بھی ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو اور یہی پر ایک جو ہے بہت ہی اہم چیز بہت ہی بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہے اس میں اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام درشت گردی کے تعلیم دیتا ہے یا اسلام کے بارے میں یہ غلط ہے کہ بھی اسلام میں یہ تعلیم ہو سکتی ہے قرآن میں یا اللہ کے نبی کے فرمان میں کہ کسی کو مار دو کسی غیر مسلم کو جو مسلمان نے اس کو مار دو آپ صرف اسی ایک جملے کی حدیث کو لے کر سوچیں کہ جس میں اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ظلم کیا اور باقعدہ سراحت کے ساتھ کریں وَإِن كَانَ كَافِرًا چاہے وہ غیر مسلم ہی کو نہ ہو کافری کو نہ ہو اگر تم نے اس پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار بھی سنتا ہے یعنی جب ظلم کی بات آتی تو اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جس پر ظلم ہوا کس مذہب سے ہے مسلمان ہے ہندو ہے عیسائی ہے کچھ نہیں اوپر والا یہ بالکل مذہب نہیں دیکھتا بلکہ سیدھا اس کی دعا کو رسیو کرتا ہے اس کی بات کو سنتا ہے اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کبھی تعلیم نہیں دے سکتا کہ کسی کو مار تو پکڑ کے اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں اور اگر کوئی مسلمان بھی یہ غلط فہمی پالی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کسی کو ستا سکتے ہیں مار سکتے ہیں تو اس کو بھی اپنا ذہن یہ صاف کر لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور سری حدیث تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کر سکتے ہیں اور ظلم کریں گے تو اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام سے ڈرائیا ہے کہ اللہ رب العالمین مذہب سے مذہب کو نظرانداز کر کے اس کی مدد کو پہنچتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مظلوم کی مدد کرتا اور ظالم کا اسی دنیا میں سزا دیتا اور مرنے کے بعد بھی اس کی سزا تیہ ہے مرنے کے بعد بھی وہ بچ نہیں سکتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے کہ کوئی آدمی ظلم نہ کرے آپ قرآنی آیات دیکھیں اور احادیث دیکھیں تو قرآنی آیات میں اور احادیث میں ایک بہت بڑا زخیرہ ہے جس میں ظلم سے منع کیا گیا ہے ظلم کی شناعت سے جو ہے ظلم کی قواہت سے لوگوں کو ڈرائے گیا ہے بہت ساری روایتیں لیکن صرف ہم آج کے درس میں میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے خلاصہ اس حدیث کیا یہ ہے کہ اتقو دعوت المظلوم کی مظلوم کی بددعا سے بچو مظلوم کی آہ سے جس کو ہم اپنی زبان میں کہا کہتے ہیں آہ مظلوم کی آہ سے بچو وہ چھوٹا ہو گریب ہو ہمارا پوسی ہو کوئی بھی ہو کسی ملکہ رہنے والا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے والا ہو کسی بھی خاندان سے ہو کسی بھی قبیلے سے ہو ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچنا چاہے اب اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کانا کافر ہیں چاہے ہو گئے مسلمی کو نہ ہو تو اگر ہم ظلم کریں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ اس نے اگر آہ بھری اللہ کو پکارا تو پھر ہماری زندگی برباد ہو سکتی ہے یعنی ہم اللہ کے سامنے ہم بالکل نہیں ٹک سکتے ہیں اور جب اللہ رب العالمین ظالم کو بدلہ دیتا ہے تو میں پھر وہ بات دہ رہا ہوں گا جسے میں نے کسی دوسری درس میں تفصیل سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین جب ظالم کو سزا دینے پر آتا ہے تو ظالم کو پتا نہیں چلتا ہے اس لئے کہتا ہے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے بندہ پٹتا رہتا ہے اور اسے پتا نہیں چلتا ہے کہ یہ کس میرے کس پاپ کی سزا ہے میرے کس جرم کی سزا ہے اللہ کسی بھی مسئیبت میں مطلع کر سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے اس کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا اس کے ہاتھ پاؤنٹ ٹوب سکتے ہیں کچھ بھی اس کی آنکھ خراب ہو سکتی ہے اس کے گردے فیل ہو سکتے ہیں کٹنی خراب کچھ بھی ہو سکتا اس کے ساتھ کوئی بھی شکل اس کے ساتھ ہو سکتی ہے اور آج دیکھیں آج کی دنیا میں ہم دیکھیں ظلم کتنا عام ہے اور نتیجہ دیکھیں آپ کتنی خطرناک بیماریاں کتنی خوفناک بیماریاں کتنی خوفناک مسئیبتیں لوگوں کی موت ہوتی اتنی خطرناک طریقے سے ایکسیڈنٹ اتنے خطرناک طریقے سے ہوتا ہے بیماریاں اتنی بھیانک ہوتی ہیں مرنے والا اتنی ترب کتنا ترب ترب کے مرتا ہے اتنی خوفناک مسئیبتیں جو آ رہی ہیں اس کو ہم بیماری کے نام سے جانتے ہیں اس کو ہم ایکسیڈنٹ سمجھتے ہیں اس کو ہم حادثہ سمجھتے ہیں لیکن ان بیماریوں ان تباہیوں کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ظلم بھی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان مسئیبتوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ مسئیبتیں آنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں نے کسی کو ستایا ہو کسی کو پریشان کیا ہو ضروری نہیں یہ ایسا اللہ تعالیٰ آزمان بھی سکتا ہے ہمیں نہیں کہتے کہ جس بھی بیمار کو آپ دیکھیں جس بھی مسئیبت زدہ کو آپ دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں کوئی پاپی تھا نہیں ہو سکتا ہے اللہ اس کو آزمان رہا ہو مسئیبت دے کے آزمان رہا ہو کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے تڑپا رہا ہو اللہ اسے سزا دے رہا ہو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس لئے ہمیں بشنا چاہیے ان خطرناکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں سبھلنا چاہیے جن مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہماری آفوں کے سامنے ہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ظلم تو ہو رہا ہے ظلم کے علاوہ ہی میں بات کر رہا ہوں اسپتال میں کیا ہو رہا ہے روڈ پہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہماری موت ہو رہی ہے کیسے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ٹرین میں دیکھیں کیا ہو رہا کوئی جل گیا کوئی کٹ گیا اس سب ایسے ہی نہیں ہوتا ہے اللہ حرب العالمین دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتی ہے ہمی سے کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی کوئی مسئلے ہوتی ہے یا تو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ اس بندے کو لاؤ آزمائیں کہ اللہ پر اس کا ایمان کتنا ہے اس مصیبت میں اللہ پر صبر کر پاتا ہے اگر نہیں کر پاتا ہے یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سجا دینا چاہتا ہے اس لئے خلاص ہے یہ کہ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے ورنہ کسی بھی شکل میں اگر ہم نے ظلم کیا ہے پہلی فرصت میں توبہ کریں ورنہ کسی بھی شکل میں اللہ کی لاتھی ہم پر برس سکتی ہے اللہ رب نے ہم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ظلم و زیادتی سے بچائے اور کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق کتاب میں آمین رب العالمين اللہ علیہ و عمل صالحا وقال انی من المسلمین